اس سے آپ اداس ہو گئے ہیں اور میں صرف یہ اپنی بات کو لمبا نہیں کرتا صرف میں یہی کہنا چاہتا ہوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اٹھ کے چلے گئے ہیں مجھے وعدہ کیا تھا وزیر قانون نے کہ وہ میری بات سنیں گے ہمارے ایک کارکن کو ہمارا حق ہے بلاول صاحب نے دو مارچ کیے نون لیگ نے دو مارچ کیے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر فضل الرحمان صاحب دو مرتبہ تیرہ دن کا دھرنا چار دن کا دھرنا دیا ہم نے سب کو منمان فرام کیا کسی کے گھر کے اوپر کسی کے گھر کے اوپر حملہ آور ہم نہیں ہوئے ہم نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلوار نہیں کیا ہم نے بچوں کو ٹیر گیس کے شیل نہیں مارے ہم نے ربر کی گولیاں نہیں ماری ہم نے کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا ہم نے لاہور کے فیصل عباس کو کہ جو لٹک رات تھا اپنی جان بچانے کے لیے جنڈے مار مار کے اس کے ہاتھ سوڑ دیئے وہ اپنی جان جان افریقے سبرد کر دی کہاں ہیں آپ قاتل ہیں یہ لوگ میں یہاں کہتا ہوں کہ یہاں کا وزیر داخلہ اس کے بارے میں نون لیگ خود کہتی تھی وہ قاتل ہے اس نے میرے ہم نے ایف آی آر درج کرائی ہے قاتل وزیر داخلہ کی اوپر کسی طرح اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخری بات سننے کبھی 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 بھی کسی سیاستدان کے بارے میں ایسا نہ کہیں جو الفاظ یہاں پر چیئرمن تحریک انصاف کے بارے میں ہم نے تو کبھی لکھ کر نہیں دیا تھا کہ ہمیں ڈیمنشیا ہو گیا ہے ہم نے کبھی نہیں لکھ کے دیا تھا حضالتوں میں علاج تو ان کو کرانے کی ضرورت ہے نا علاج ان کو کرانے کی ضرورت ہے جو آٹھ ہفتے کا کیا گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے اندر آٹھ ہفتے کا کیا گئے تھے اور دو سال سے زیادہ ہو گیا ہے سیر صاحب اپنی باری پہ بولیں پلیز اپنی باری پہ بولیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفرور قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفرور قرار دیا جالی بیمار جالی بیمار کوئی ایسی میں آپ مائک نہیں ہیں جالی بیمار کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر آ ہونار آزما کے دیکھیں ہم جگر آزما کے دیکھیں اور چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ کبھی تو زہر بھی کرتا ہے پارے تریا کی آج ساری پاکستان ان کی جان کو رو رہا ہے ان کی جان کو رو رہا ہے سارا پاکستان نقل و حمل ان کے پچاس دنوں کے اندر نقل و حمل جو ہے اکتیش ہزاریہ ستتر فیصد مہنگی ہو گئی ہے خردنی اشیاء تینکیو سر سترہ اشاریہ پچیس پرسنٹ مہنگی ہو گئی ہے دوسری کھانے پینے کی چیزیں چپیس ہزاریہ تینکیو سر تینکیو سر تینکیو تیر پاس جو چیزیں ہیں وہ پندرہ اشاریہ چورانوے فیصد تیر کی جتماعت دس اشاریہ انسٹھ فیصد اور تینکیو اور بچوں کے کپڑے گیارہ اشاریہ انتیس فیصد پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک سے بتا رہا ہوں تینکیو سر تینکیو سر یہ عامریبال سینیٹر پاکستان کو تباہ کر دیا ہے عامریبال سینیٹر شبلی فراز صاحب سے ہم نے پوری حمد کے ساتھ بنایا تھا اس پاکستان کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے ہم ان کو تینکیو سر پلیز یار پلیز تینکیو سر پلیز ایسی باتیں سر جس کے پاس مائک ہوتا ہے میں وہ سنتے ہو سر پلیز تینکیو سر پلیز ایسے افران صاحب پلیز ایسے نہ کریں آپ کے کلیگ ہیں پلیز تشریف سکھیں تینکیو سر تینکیو شبلی فراز صاحب سر تینکیو سر تینکیو سر لیڈر آف دا پوزیشن پلیز سر یہاں پر اتفاق رائے اگر نہیں ہیں تو کوئی بات اتفاق رائے ہو سکتا ہے مگر یہ جو گالی گلوچ کا کلچر یہاں پیدا کیا جا رہا ہے یہاں پر سر گالیاں دی جا رہی ہیں اور ان گالیوں کی مضمت ہونی چاہیے ان گالیوں کو ایکسپنج کریں اور یہ روایت اگر سر قائم ہوئی سر بات سنیں ان کے پاس مائک نہیں تھا تو ایکسپنج کس چیز کو کروں سر مائک بند کے بعد پھر سارے گالیاں دینا شروع کر دیں نہیں سر اس طرح نہیں ہے آہوس میں ایسی کوئی پلیز ایسے نہ کریں آپ خواتین بیٹھی ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں میں نے گالی نہیں دیئے سر گالی دیئے انہوں نے سر سر اگر میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میرا مائک کھلا ہوا ہے میں مناسب نہیں سمجھتا بھائی آپ کی دل آزار ہے ایسے معذرہ کریں بزرگ گئے میں صرف اتنا گداری میں صرف اتنا کہتا ہوں اتنا کہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو گالی تائیس تشریف رکھیں آپ گولی کے پاس پلیز تشریف رکھیں سنے تو پھر کیا گالی ان کے رزیگ یہ گالی نہیں ہے یہ گھر میں یہی زبان بولتے ہیں پھر یہ گھر میں بھی یہی زبان بولتے ہوں گے افنان صاحب تشریف رکھیں افنان افنان صاحب تشریف رکھیں تینکیو جی جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب ایکس پنچ کر دی ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب کیا کروں سر آپ بتائیں ٹھیک ہے سر آئندہ ایسی بات پلیز نہ کرے آؤ سر